السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول گزریں صحابی رسول ہیں بہت سی روایات بھی ان سے منقول ہیں ان روایات کو یہ نقل کرنے والے ہیں ایک مرتبہ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست دکی کہ اللہ کے رسول مجھے آپ کچھ نصیحت فرما دیجئے جس کے ذریعے سے میں دنیا آخرت میں کامیابی حاصل کر سکوں جو میرے لئے دنیا آخرت میں کامیابی اور سکون کا ذریعہ ثابت ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی درخواست اور مطالبے پر پین نصیحتیں ارشاد فرمائیں جو ہم سب کے لئے بھی بہت سود مند اور فائد مند ہیں اس لئے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اللہ مجھے بھی ان تین نصیحتوں پر عمل کی توفیق نصیف فرمائیں اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیف فرمائیں عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قلتو یا رسول اللہ من نجا اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ کیا ہے یعنی دنیا کیا بھی سکون اور آخرت کی بھی نجات کیسے حاصل ہو سکتی ہے اس سلسلے میں آپ مجھے کچھ بتائیے پیغمبر آدم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی دنیا کے سکون اور آخرت کے نجات کے لئے صرف تین باتیں ارشاد فرمائیں آپ اندازہ کیجئے اتنی بڑے مضمون کو تین باتوں میں حضور سمیٹ رہے ہیں تو یہ تین باتیں کتنی قیمتی ہوں گی آپ نے فرمایا اقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلی نصیحت یہ فرمائی امسک علی کا لسانت اے اقبہ تمہارے لیے میری پہلی نصیحت یہ ہے کہ اپنی اس زبان پر کنٹرول رکھا کرو یہ زبان جو بتیس ڈانٹوں کے بیچ میں گھری ہوئی ہے اور اتنے زیادہ بوڈی گارڈ کے اندر اور کنٹرول میں کور میں ہونے کے باوجود ناجائز اور کبھی کبھی بہودہ اور فضول استعمال بہت زیادہ ہوتی ہے اسی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے امسک علی کا لسانت اگر تم دنیا کا سکون اور آخرت کی نجات پاتے ہو تو تم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس زبان کو کنٹرول کرنے کا حکم حضور کیوں دے رہے ہیں آپ زندگی کے چوبیس گھنٹے میں اگر آپ غور کریں تو میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ستر سے اسی فیصد سے زیادہ گناہ اسی زبان کی وجہ سے انسان کرتا ہے جھوٹ غیبت چغل خوری اور اسی طریقے پر گالی اور اس کے علاوہ آپ بہت سارے گناہ گنتے چلے جائیں جو صرف زبان ذریعہ بنتی ہے جن کے کرنے کا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام راستوں کو بند کرنے کے لئے پہلی نصیحت ارشاد فرمائی امسک علی کا لسانت اپنی زبان کو کنٹرول رکھیں اور اس کو نحجائز بہودہ اور فضول استعمال نہ کریں ایسا کرنے سے دنیا بھی سکون اور آخرت میں انشاءاللہ نجات نصیب ہوگی اچھا اسی زبان کو اگر صحیح استعمال کیا جائے تو دنیا میں بھی نجات مل جاتی ہے آپ اگر غلط استعمال کریں گے جھوٹ بولیں گے تو اگر کہیں غلط گواہی دے دی جھوٹی گواہی دے دی وہاں پھز جاتے ہیں جھوٹ بول دیا سامنے والے کوئی سچ معلوم ہے پھر وہاں پھز جاتے ہیں اس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی بہت زیادہ ویلی ہوئے اللہ کے یہاں بھی اور دنیا میں بھی دنیا میں کیا ویلیو ہے اگر آپ کسی کے حق میں گواہی دے دیں تو آپ کی گواہی کو معیار بنا کر جج فیصلہ کر دیتے ہیں اور اسے مجرم کو بری کر دیتے ہیں یہ اس زبان کے کلمات ہیں جو آپ نے کہا بھئی یہ اس وقت موجود نہیں تھا یہ مجرم نہیں ہے تو آپ کے ان زبان کے الفاظ سے نکلے ہوئے کلمات کی پاور یہ ہے کہ ایک مجرم کی نجات کا ذریعہ بن گئے اور انہی الفاظ کی اگر اور پاور دنیا میں سمجھنی ہے تو آپ اندازہ لگائیں نکاح کے دو الفاظ میں یوں کہنا کہ قبول ہے مجھے بیوی بن گئی وہی عورت اور وہی الفاظ اگر آپ بدل دے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو پھر وہ نکاح سے خارج ہو گئی یہ ان الفاظ کی پاور ہے انہی الفاظ میں اگر زبان کا صحیح استعمال کرتے ہوں میں آپ کہیں تو آپ مسلمان ہیں اور اگر زبان سے اس کلمات کا انکار کر دیں تو پھر آپ کافر بن گئیں ان الفاظ میں زبان سے نکلے ہوئے کلمات میں فاور اور طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قابو اور کنٹرول میں رکھنے کے لئے کہا کہ اس کو صحیح استعمال کرو اپنے قابو اور کنٹرول میں رکھو اگر تم ایسا کرو گے دنیا میں نجات بھی ملے گی سکون بھی ملے گا اور انشاءاللہ آخرت کی نجات تو ضرور ملے گی ہمیں بھی اپنی اس زبان کو بتیس دانتوں کے بیچ میں گھرے ہوئے گوشت کے اس لوتھڑے کو کنٹرول اور قابو میں رکھنا چاہیے انشاءاللہ دنیا میں بھی سکون نصیب ہوگا اور آخرت ملے گی دوسری نصیحت اقبائ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَلْيَسَعْ بَيْتَكْ اور تمہیں کیا کرنا ہے اور تمہیں یہ کرنا چاہیے نجات کے لیے دنیا آخرت میں کامیابی کے لیے کہ اپنے گھر کو اپنے لیے ٹھکانہ بناو گنجائش والا بناو اور اپنے گھر کو اپنے لیے کفائت شعار سمجھو کافی سمجھو یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ زیادہ وقت اپنے گھر کی چار دیواری میں گزارا کرو فضول کہیں آنا جانا بے مقصد کسی کے پاس اٹھنا بیٹھنا کسی کے پاس اٹھ بیٹھ کر کے غیبت کرنا یہ اسلام میں پسندید عمل نہیں ہے وَلْيَسَعْ بَيْتُكَ تمہارے لیے تمہارا گھر گھر کافی ہو یعنی تم اپنے گھر میں ہی زیادہ وقت گزارو آپ جانتے ہیں اس کے کتنے فائدے ہیں اگر آدمی اپنی زندگی کا زیادہ وقت جو کام سے فارغ رہتا ہے اس کو گھر میں گزارتا ہے نا بہت سارے گناہوں سے اللہ کی نافرمانیوں سے بچا رہتا ہے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنے گھر میں گزاریں تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو اگر بار چوک پر بیٹھو گے جا کر کے یہاں وہاں بیٹھ کر چائے کی ٹپڑیوں پر بیٹھو گے کوئی کسی کی غیبت کرے گا تم کسی کو گالی دوگے تمہارے تعلق سے الگ ایمیج اور الگ تمہاری ایک چھوی معاشرہ اور سماج میں تیار ہوگی جو تمہاری عزت کی اور سرفرازی اور سرولندی کے لیے بلکل مناسب نہیں ہوگی اس لئے حضور نے حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت فرمائیں تمہارے لیے تمہارا گھر کافی ہو خالی وقت اپنے گھر میں گزاروں نہ یہ کہ یہاں وہاں بیٹھ کر کے بے ضرورت ایک تو آدمی ضرورت سے کہیں جا رہا ہے کام کی کوئی بات کر رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے بے ضرورت چوک پر چوراؤں پر گلیوں کے نکڑوں پر بیٹھ کر کے گناہوں میں ملبس ہونا اور اپنے وقت کو ضائع کرنا یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں اس لئے اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے یہ نصیحت فرمائی اور تیسری نصیحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرمائی وَأَبْكِ عَلَى خَطِئِعَتِكَ اے اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ تمہارے لئے تیسری اور قیمتی اور بہترین اور آخری نصیحت یہ ہے اپنی خامیوں پر اپنی گناہوں پر اپنی غلطیوں پر رویا کرو کتنی بہترین نصیحت ہے اللہ کی نافرمانیاں جو ہم سے ہو جاتی ہیں ان پر رونے کا حکم دیا جا رہا ہے آپ میں سے ذرا بتائیں آپ کو اپنے گناہوں کے احساس گندگی اور غلازت کی وجہ سے گناہوں کے ڈر اور خوف کی وجہ سے کتنے دن ہو گئے روئے ہیں یا زندگی میں آپ کتنی بار روئے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ بار بار روتے ہوں لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو کبھی بھی اپنی گناہوں کی کسرت اور اللہ کی ڈر اور خوف جہنم کی سختیوں کو سوچ کر سمجھ کر غور و فکر کر کے کبھی رونا نہیں آیا اقبائ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور فرما رہے ہیں وَأَبْكِ عَلَى خَطِعَتِكُ تم اپنے گناہوں پر رویا کرو یہ اگر تم اپنے گناہوں پر روگے تو رونے سے وہ رونا تمہارے لیے دنیا میں بھی نجات اور سکون کا ذریعہ ہوگا اور آخرت میں تو انشاءاللہ جنت کی شکل میں نجات ضرور ملے گی تو تین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں اقبائ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کی گئی ہیں وہ تین ہیں اپنی زبان قابو میں رکھو اور اپنے گھر کو اپنے لئے کافی سمجھو اور تیسرے اپنی غلطیوں پر رونا شروع کر دو جب تم اپنی غلطیوں پر رونا شروع کر دوگے اللہ دنیا میں بھی نجات اور سکون نصیب کرے گا اور آخرت میں تو یقینی طور پر کرے گا اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ